مجھے جن سے چناؤ ہوا ہے چار تاریخ سے اس دن سے ہی پارٹی کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ خاص طور سے گھڑنا کے دن جن میں گھڑنا ہوگی اس دن بشیش کر دھیان رکھنا ہے کیونکہ پچھلی بار بھی کئی جگہ کیونکہ یہ مشین سے تو چناؤ ہے نہیں ایوی ایم کا یہ بیلٹ سے چناؤ ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں دھان لی ہے گھپلا ہو سکتا ہے کیونکہ بھاردی جنتہ پارٹی پوری طریقے سے یہ شریعت کے تحت کام کر سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جس طریقے سے بیدھان سفہ چناؤں میں کچھ سیٹ ہے ہماری رائشتی ادھر جی نے بھی مانی اکلی شادہ بھی نے کہا تھا یہ کہ بہت چند بوٹوں سے دو سو ڈھائی سو پانسو ساسو سے زبستی ہم کو ہرا دیا گیا کئی بیدھائک ہمارے بہت نزدیک آگے ان کو پیسے دھکے لیے گا تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نکائے چناؤں میں نشپکس طریقے سے مت گڑھنا ہو اور کوئی بھی کہیں نہ کہیں دھان لی جس کی آشنکہ لوگ کر رہا ہے مجھ سے شکات کی یہ وہ نہ ہو سنبھل جلے کیا آپ پھر ہواری بنایا گیا آپ کو پارٹی میں بنایا ہے سنبھل جلے میں سمجھ دی پارٹی کتنے سوٹے جیتے ہیں دیکھئے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ ہم سبھی جگہ پوری آٹھوں کی آٹھوں پالی کا پانچائیتیں ہیں سبھی پہ ہم فائٹ کر رہا ہے لیکن مجھے امید یہ ہے کہ اس بار پردرشن ہمارے جن پر سنبھل کا ہی نہیں پورے پردرشن میں اچھا ہے سنبھل میں تو ہم لگ بھگ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ آٹھوں کی آٹھوں جیتے ہیں کہ ہم اگر لوز کرتے بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے نہیں کریں گے جیسے اور پارٹیوں کا پردرشن ہے سنبھل کے سنبھل کے سنبھل جو آپ پارٹی بڑھائی گے ایک وال نمی صاحب تو انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ نکائی چناب میں جو پروہاری ہیں آپ کے لیے کہ انہوں نے چناب نہیں لڑایا بلکہ قائب رہے ان کا چناب انہوں نے نہیں لڑایا پارٹی کنڈیٹس کا آپ گما جائیے گما کے پرتیاشی سے پوچھئے جنہوں نے مجھے بلائیا تھا چندوسی میں پرتیاشی سے پوچھئے بہجوئی میں کشمراری سانکدھر تھے پارٹی کے مہا سچپ تھے وہ ان سے پوچھئے سبھی جگہوں پہ میں گیا سنبھل کا تو میں رہنے والا ہوں خود سنبھل میں ہر وقت رہتا تھا میں اب کسی کو ضرورت میری جہاں تھی انہوں نے مجھے بلائیا تو وہ سینئر لیڈر ہیں اور ماننی بیدھائک ہیں کئی بار کے مندری بھی رہے ہیں تو ہو سکتا انہوں نے میری ضرورت نہ سمجھی ہو مجھے تو لوگوں نے بلائیا اور میں خود بھی گیا لیکن سنبھل سے مجھے لگتا ہے کہ شاہد انہوں نے اپنی جیت کو لے کے میں پوری طریقے سے مطمئن تھے تو انہوں نے شاہد ہو سکتا ضرورت نہ پڑی ہو میری ویسے دکھائی دینے کی بات تو یہ ہے کہ میں سنبھل میں ہی رہتا ہوں اور میں ساری جگہوں پہ جنپت میں گیا اور پربھاری جو مجھے راشتیہ دیجی نے تو کسی کے گھر چکل لگانے کے لیے نہیں کی تھی مجھے پارٹی کا کام کرنے کے لیے نہیں کی تھی اور میں نے پارٹی کا کام حضر کے جا کے کیا جہاں میری ضرورت تھی پرتیاشی کو میں وہاں بھی گیا میں نے پوری طریقے سے چناؤں پر نگا رکھی کہ کہیں کوئی دھانڈی تو نہیں ہو رہی کہیں شاشن پرشاشن کی طرف سے کہیں کوئی دکھت تو ہمارے کنڈیڈیٹ کو نہیں ہے تو اس طریقے کا کام جو پربھاری کا ہوتا ہے اسی طریقے سے میں نے ذمہ داری کو نبھایا ھروزکا صاحب سمالے دی پارٹی سمبل میں دو کھیمی مورٹی دکھنے دی رہی ہے جہاں ایکوال میں ہوں صاحب اپنی پتنی رکشان ایکوال کو پارٹی کے سمبل پچھنا پڑھایا بہین آپ کی ہی پارٹی کے سانسا کی ڈانٹر ورک صاحب نے نردلی پرتیاشی پچھنا پڑھایا ہے کیا مانتے ہیں آپ دیکھیں سمبل میں نہیں گھڑپندی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی میں ہے ہر جنپت میں ہے سمبل کی کوئی یہ نئی بات نہیں ہے اور پھر یہ ان کا دونوں کا مانی سانسا جی ہوں یہ مانی بیدھائی جی ہوں یہ ان کا بہت پرانا آپس سے پرتی دواندھا چلی آ رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس پہ پارٹی پہ کوئی پرباہ پڑھنے والا نہیں ہے جنتہ سمجھ بادی پارٹی کو بوٹ دیتی ہے سائیکل کو دیتی ہے پہلے نیتا جی کا نام تھا آج بھی نیتا جی کا نام ہے پارٹی نیتا جی کی بنائی بھی ہے اور اب ہمارے نیتا ماننی ہے اکلیش یادب جی ہیں جو پارٹی کے راشتی ادھا جی ہیں ہم وہی کام کرتے ہیں جو جیسا نیتلیش ہم کو لکھنو سے راشتی ادھا جی کا ملتا ہے اور اسی کے تحت ہم نے سمجھ بادی پارٹی کو سمبل میں بھی اور سمبل کے علاوہ آس پاس جہاں جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے وہاں مضبوط کرنے کا کام کیا ہے تو سمجھ بادی پارٹی میں ہی نہیں ہر پارٹی میں کٹ بندی ہے لیکن سمجھ بادی کی نام پہ سمبل ایک ہے آپ نے دیکھا ہوگا بدھان سبھا کا چناؤں ہوتا ہے سمبل میں سمجھ بادی پارٹی کا امیلے بنتا ہے لوگ سبھا کا چناؤں ہوتا ہے تو سمبل میں لوگ سبھا میں سمجھ بادی پارٹی کا سانسط بنتا ہے تو دونوں اپنی اپنی جگہ ہے پروزکا صاحب پروحاری ہے اگر کسی اگر اور پارٹی ہیں جو چراؤ لڑا رہی ہیں میں نشپکش کی جو بات کی ہے میں نے اگر کوئی نردلیہ ہے اور نردلیہ بھی وہ ایسا ہے کہ اسے میں بہت آسانی سے سمجھ بادی پارٹی پہ لے سکتا ہوں اور وہ آستہ رکھتا ہے میری پارٹی میں آنے کی وہ اگر جیت جاتا ہے نردلیہ اس کے دل میں اکلے شادب جی بستے ہو اور سمجھ بادی پارٹی کی سائیکل تو میں اگر نردلیہ وہاں جیتا ہوگا تو میں کہہ نردلیہ کے لیے بقالت نہیں کروں گا اس کے ساتھ بہیمانی ہونے دوں گا یہ چیز آپ کے کہنے سے آپ میری بات کو اٹھا کے وہاں رکھنا چاہ رہا ہے اپنی بات کہہ کے اپنے موں سے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے جنپت میں میرے آٹھ پالی کا پنچائتیں ہیں آٹھ میں کہیں بھی اگر ایسی حصتی آتی ہے جو میری پارٹی میں آستہ رکھتا ہے جو آدمی اور وہ جیتا ہے اور وہ کل میری پارٹی میں آتا تو میرا کونبا بڑھے گا میری پارٹی کا سمو بڑھے گا تو مجھے اس کے لیے نشپکس باتیں کرنی چاہیے سماجبادی پارٹی بہیمانی کی بات کریں یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جس طریقے سے بیدھان سفہ میں ان کا پردرشن نیا کہ دو دو ڈائی ڈائی سو پان بان سو بوٹسو جو سفا کے بیدھائک بننا ہے تھے ان کو دھکیلتے پہ انہوں نے مطلب دے کہ تندر کی سرکاری ان کو پیچھے اٹھا دیا اور آپ نے بنا لیئے تو یہ کھلی بہیمانی تھی جبکہ ہم کھلی بہیمانی کی بات ہی نہیں کر رہا ہے میں تو کہا رہا ہوں نشپکس بات ہو نشپکس مد کرنا ہو یہی بات میں نے کیا اور میں اسی پر خائم ہو بتاکی ہمارہ دلائی 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 لڑایا ہیں ہی تکوی صلوات پارڈٹی کے ساتھ کے امرین میری بات مد کھلو کیونکہ میں پرباری ہوں پرباری کا مطلب یہ تھا کہ میں پورے جنپت کا جتنا بھی جو چناؤ پر کریا ہے جو ذمہ داریاں ہیں جنہی لوگوں کو ذمہ داری ملی بھی ہے چاہے وہ کسی پوسٹ پہ ہو ان سب پہ میں پرباری کے روپ میں دیکھ رہے کے میں مالک نہیں ہوں لیکن میں دیکھ رہے کے لیے جو مجھے ذمہ داری مانی راشت نجنگ دی میں اسی ذمہ داری کو دیکھتے میں میں پوری اپنی رپورٹ فائنل ان لوگوں کی رپورٹ کے بعد میں میں اپنی رپورٹ دوں گا کہ اس اس طریقے کا معاملہ تھا یہ تھا اور یوں تو دوہزار چودہ آپ کے سامنے ہے دوہزار بارہ کا چیرمینی کا چناؤں ہوا تھا آپ کے سامنے ہے دوہزار سترہ میں میری پارٹی لڑی تھی حکیم پریوار سے لکمان صاحب لڑی تے ان کی پتنی نازیہ لڑی تھی تو دوہزار سترہ میں کیا حال لہا اس سے پہلے کس کو کس نے کیا لڑا آئے تو سب لوگ آپ جانتے ہیں لیکن میں ان چیزوں پر جانا نہیں چاہتا کیونکہ میں پرباری ہوں میرے لئے سارے لوگ برابر ہیں اور میں نشفک شباد راشرہ تک جی کو بتاؤں گا جو میرا دائیت ہے جو ذمہ داری مجھے انہوں نے دی تھی